اچھا پیڈ نمبر آئیں 137 آج ہم نے دیکھیں ایکسرسائز 7 کو کرنا ہے لیکن اس ایکسرسائز کو صحیح طریقے سے سمجھیں کیونکہ باقی ساری ایکسرسائز اسی تا رہی ہیں آج کے ایکسرسائز میں جو ٹاپک کے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے دیکھیں اس سے پہلے جو ایکسرسائز کی ہیں شروع میں آپ نے صرف نارمل لاس کی ایکسرسائز کی ہیں اور لاس لیکچر میں آپ نے اب نارمل لاس کی ایکسرسائز کی دی آج کے اس کوسٹن میں دپارٹمنٹ 2 میں نارمل لاس اور اب نارمل لاس دونوں مکس ہو جائیں گے یعنی ایک ایکسرس میں نارمل بھی آجائے گا اور اب نارمل بھی آجائے گا تو پھر کیا کرو گے جب ایک ایک ایکسرس میں دونوں آجائیں تو اس کے لیے کچھ رولز ہیں اگر دپارٹمنٹ 2 میں نارمل لاس اور اب نارمل لاس دونوں مکس ہو جائیں تو پھر دونوں کے لیے فرمولہ ایک ہی لگاؤ الگ الگ فرمولہ نہ لگاؤ اور دونوں کے لیے ایک ہی فرمولہ کون سا لگاؤ دونوں کے لیے ایک ہی فرمولہ آپ کون سے لاس ہونا لگاؤ اب نارمل لاس والا جو عقیل زندہ گایا تھا یعنی اب نارمل لاس میں آپ لاس کا ریکارڈ کیا کرتے تھے سیپرٹ رکھتے تھے نا تو بس اس میں نارمل لاس کا سیپرٹ ریکارڈ بٹھ لوگے اور اب نارمل لاس کا سیپرٹ یعنی ایک پر ایک اٹھکاس کوئی پیس نہیں کرو گی بس سیپرٹ سیپرٹ ریکارڈ بٹھ لوگے نارمل کا بھی سیپرٹ ریکارڈ ہو جائے گا اور اب نارمل کا بھی سیپرٹ یعنی ایک قوسم میں جب دولوں لاس مکس ہو جائیں تو فارمولہ آپ کون سب فالو کرو گے ابنارمال لاس والا تو ابنارمال لاس کا کیا فارمولہ آپ نے لاس لیکچر میں پڑھا تھا کہ آپ لاس کا ریکارٹ کیا رکھتے تھے سیپرٹ یعنی پر یونٹ کاس کو آپ نے انکریز نہیں کرنا ہوتا دیکھیں نوٹ کمبر ون یہ دو تین نوٹ ہے اگر دپارٹمنٹ ٹو میں نارمال لاس اور ابنارمال لاس دونوں مکس ہو جائیں تو اس صورتحال میں دونوں لاس کے لیے ایک ہی فارمولہ یعنی ابنارمال لاس فارمال لاس ٹھیک ہوگی آچھا پھر اگلا نوٹ دے دپارٹمنٹ ٹو میں چیک کرو دپارٹمنٹ ٹو میں good output کس کو کہتے ہیں تو دپارٹمنٹ ٹو میں good output کا مطلب صرف یونٹس ٹرانسفر ہوگی پلس مرکن پلس ماری یونٹس دیں فارمولہ کیا ہے کہ اگر دپارٹمنٹ ٹو میں یہ good output کا لفظ استعمال کرتا ہے تو good output سے کیا مراد ہوگا صرف یونٹس ٹرانسفر دیکھیں رہے دیکھیں بات یہ بھی نوٹ ہے نوٹ 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 ٹو دپارٹمنٹ ٹو میں good output سے مراد صرف یونٹس ٹرانسفر ہوں گے ٹھیک ہو گیا آشا اور ایک اور آخری پوائنٹ ہے اس پر دپارٹمنٹ ٹو میں یہاں کسی بھی دپارٹمنٹ ٹو میں یہ والا لفظ استعمال ہو جائے مثال کے طور پہ material are added at the end of process اس کے پہلے آپ نے دیکھو کر رہا یاد ہونا آپ نے کیا پڑھا تھا at the beginning تو beginning میں وہ کتنے پرسنٹ تھا hundred پرسنٹ تھا لیکن یہاں کیا آگیا ہے at the end of process میں سب جاتا ہوں following inspection following inspection following inspection کیا مطلب یعنی آج کے دن میں نے inspection کیا یعنی آج سال کا آخری دن نفس کر 31 دسمبر ہے ٹھیک ہے یہ والی چیئر میرے پاس work in process میں ہے ٹھیک ہے یہ والی چیئر مجھ سے normal last ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ next year مجھ سے abnormal last ہو گئی ہے سنویں ایسا sentence تو material are added at the end of process کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس department میں جب میں نے inspection کیا inspection چیک کیا ہے یہ چیز کو تو ان تینوں units پر ابھی تک اس department میں میں نے material کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہو اس department میں all of the which نے department میں کیا ہو دیکھیں اس unit پر اس unit پر اس unit پر ابھی تک میں نے material کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو material are added at the end of process کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ نے inspection کیا ہے inspection تک آپ نے in process والے units پر اور last والے units پر material کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو جب کیا ہی نہیں ہے جس کا مطلب material کیا آپ کی کوئی cost آئی ہی نہیں ہے جب آئی ہی نہیں ہے تو پھر یہ کتنے پرسنٹ ہوگا zero پرسنٹ zero پرسنٹ اور zero پرسنٹ یہ ہے کہ یہ beginning دکھا ہو تو پھر یہ کیا ہوگا 100% ہوگا end دکھا ہو تو پھر یہ کیا ہوگا zero پرسنٹ ہوگا تو آپ کے پھر یہ material کی خاص اگر units پر نہیں ہے تو یہ کون سے units پر آئی ہوگی ان units پر آئی ہوگی جو آپ نے آگے کیا ہوں ہوگی رانس ہوگی لیکن اپنے پاس یہ heading لیکھیں اپنے پاس ترے heading لیکن اس sentence کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت inspection ہوا ہے اس وقت work in process والے units پر اور last والے units پر material کا کوئی خرش ابھی تک آیا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی percentage zero percent ہوگی پیپر پیپر میں آئے ہوگا وہ بھی پیپر میں آئے ہوئے بار it at the end of process following inspection ابھی کھا بھی آپ کو end کا مطلب ہوگا zero percent normal is expected to be five percent of good output جی normal last آپ کا کتنا ہے good out پر کتنے percent ہے 5 percent بارال اب اس میں normal بھی ہے اور abnormal بھی ہے اوپر heading مل ایک پڑو اور کہ cast of production report normal اور abnormal آپ خود معلوم کر لیں گے وہ میں سمجھا دوں گا آپ کو the following information relates to department b 5 january جی کیا information receive from department a department a سے ہمیں کتنے units ملے ہیں 12000 اور cast اس کی کتنی receive ہوئی ہے 24000 transfer to finish goods کتنے units finish goods کو transfer ہوئے ہیں 9000 اور ending inventory میں کتنے units ہیں 2000 اور یہ کتنے percent complete ہے 70% یعنی work in process میں جو units ہیں اب یہ 70% کس کے لئے complete ہے conversion کے لگیں اس طرح تو پتہ نہیں لگتا اب میں کوئی سٹارٹ کرتا ہوں تو دیکھیں cast production report بنائیں یہ department B cast of production report کون سے department کی department B پرس کاف آل پہلا شیدول کون سا بنائیں گے quantity شیدول جس میں آپ کس چیز کا حساب کریں کریں گے units کس کریں گے units ٹھیک اب دیکھو پہلا point آجے گا units receive from department A ٹھیک وہ units نے جہاں میں کون سے department سے ملے department A چیک کر لو وہ کتنا units ہے 12,000 units پھر units completed and transfer to next department کتنا units complete ہوگا next department کو transfer ہوگئے ہیں 9,000 دیپارٹمنٹ 2 پچاس کون سا آجائے گا خود ہی کلپولیٹ کروگے بس یہ 12 large units کا کون سے شدود آگیا quantity شدود ٹھیک next کون سے شدود پہ آئیں گے cast شدود اس پہ دو باتیں ہیں ایک کون تھی cast total cast اور ایک کون تھی cast ہے per unit cast جی تب سے پہ انجا لگیں cast جو ہمیں department A سے ملی چیک کر لو کتنی cast ملی 84 000 اور کتنے units کے ساتھ ملی 12000 units کے ساتھ 84000 کو divide کر لو جی کتنے میں divide کر 12000 میں تو A unit کی cast ہمیں کیا ملی ہے ساتھ پھر cast added in department B اب وہ cast A جو department B میں چیک کر لو material کی cast کتنی 18 اور conversion cast کتنی 43000 چین یہ material cast ہو گئی اور ساتھ ہی کون سی cast ہو conversion cast اب آپ اس کی کون سی cast نکال ہو گئے per unit cast اس کے لئے ہم کریں کہ کیا equal production یا degree out completion دی گئے تو پہلے ہم آتے ہیں per unit cast of material کیا فرمولہ ہوگا material cast divide by units transfer plus percentage in a process completed ابھی میں نے آپ کو کیا کہا کہ جب normal last اور abnormal last دونوں mix ہو جائیں گے دونوں کے لئے فرمولہ ایک ہی ہوگا کون سے والا abnormal والا اور لاز کا ریکارڈ آپ سیپریٹ رکھو گئے تو یہ سیپریٹ ریکارڈ ہے پلس پرس پرس نامل لاز جو دن اپنے پڑھا رہا پلس پرس 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 ایو ایو نامل ریکارڈ 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 زیرو زیرو آج پر یہ کاسٹ آئی کس پر ہے سب zیرو زیرو 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 آج پر یہ کاسٹ آئی کس پر ہے تو یہ اٹھارہ آزار کی کاسٹ صرف کون یونٹ پر آئی ہوئی ہے جو ہم نے آگے کیا کیے ہیں باقی جو یونٹ ہیں اس پر ابھی تک اپنے مہٹریل کا کام کیے ہی نہیں تو اس کا مطلب وہ کتنے پرسنٹ ہے زیرو پرسنٹ تو یہ 13000 پر میں نے لگے کون سے یونٹس پر ہیں صرف ان یونٹس پر لگے ہیں جو میں نے آگے کیا کیے ہیں پرسنٹ پر تو یہ پر یونٹی آگیا ہی ہے اس کا لاجک کیا ہے کہ ان یونٹ پر ابھی تک میں نے مہٹریل کا کام اس ڈپارٹمنٹ میں کیے نہیں جس میں نہیں کیا ہوگا لیکن اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں کیا تو جب نہیں کیا результат décor سنڈے یا آپ کمپلیشن کتن ہے برسنڈے زیرو پر سنڈے کچھ سمجھا رہا ہے پھر پر بیرٹ کاسٹ آف کنورجن کتنی مشکل بات نہیں ہے لیکن یہ چپر سارا سوچ کا ہے اگر آپ کی منٹل اپ روز اس پر کلیر ہو جاتی ہے تو یہ چپر کو اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ سارا سوچ کا کام ہے اس پر کوئی یاد کرنے کا کام تو نہیں ہے بخاری سوچ ہے کہ آپ کی سوچ اس پر کلیر ہو نیکس کنورجن سوچ سے ہی ہے اس پر تو یاد کرنے کا اکنا ہی نہیں ہے ساری سوچ اور کلیرشن ہے کہ آپ کی سوچ اور کلیرشن ٹھائی ہے اس کا کیا فارمولا ہے یونٹس پرسور پرس پرسنٹے ان پرسس کمپلیٹیڈ پرس پرسنٹے پرس پرسنٹے یا نارومل لاز پرس پرسنٹے یا نارومل لاز پرسنٹے کتنے یونٹ ورک ان پراسس میں ہیں دو اگرہ اچھا اب یہ کتنے پرسنٹ سبریڈیس کے سامنے جا کے پڑھو سیمنٹی پرسنٹ لیکن دیکھو یہ سیمنٹی پرسنٹ کی پرسنٹیج کتنے یونٹس کے سامنے لکھی ہوئی ہے دو ہزار یونٹس کے سامنے آپ کو دیکھو چا یعنی یہ سیمنٹی پرسنٹ پرسنٹیج صرف ورک ان پراسس والے یونٹس کے لیے یہ نہ کہ آپ لاس میں بھی یہی پرسنٹیج لگا لو چیکھو نا یہ سیمنٹی پرسنٹ پرسنٹیج کس کے لیے ہے ورک ان پراسس والے یونٹس کے لیے چھیک ہے نا اس کیس کو جائیں پر رکھنا غلطی نہیں کرنی لیکن یہ سیمنٹی پرسنٹیج ہو تو یہ چودہ سو اچھا پلس پرسنٹیج یا آپ نارمال لاس اب وہ گلتی کیا غلطی کرنے یہ بھی سیمنٹی پرسنٹیج لیتے ہیں نہیں یہ سیمنٹی پرسنٹیج کو کس کے سامنے لکھا ہوئے دو آزار یونٹس کے سامنے لکھا ہوئے آجا نارمال اور اب نارمال لاس میں کیا کرو گے یہاں آپ ایک اور نوٹ ہے بس کنمرجن کاسٹ کے کیس میں نارمال اور اب نارمال لاس میں آپ انسپیکشن کی پرسنٹیج دیکھا کرو گے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ پر انسپیکشن کیا ہے اور آپ کو پتہ لگا ہے کہ یہ یونٹس آیا ہوگی مثلا آپ نے نائنٹی پرسنٹ پر انسپیکشن کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی فیصد کام ہو چکا تھا آپ نے انسپیکشن کیا یہ والا کھڑا سزایا ہو گیا ہے جس پر نبی فیصد کام تو وہ ہے تو پھر وہ آپ پرسنٹیج کتنے پرسنٹ ہوگے نائنٹی پرسنٹ اور اگر یہ پرسنٹیج نہیں دی ہوگی تو پھر آپ نے یہ پرسنٹیج کتنے پرسنٹ لی رہی ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ مطلب یہ ہوا ہنڈرڈ پرسنٹ کام ہو چکا تھا اور آپ نے انسپیکشن کیا اور آپ کو پتہ لگا کہ اتنے یونٹ ضائع ہو گئے لیکن کام تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہو چکا تھا اور یونٹ تاں سے ضائع ہو گئے تو اس پر کسٹ بھی آپ کی پھر کتنے پرسنٹیج آئی ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ اب اس کوسنٹ میں انسپیکشن کی پرسنٹیج نہیں ہے پڑھ لو آپ آگے کوسنٹ میں ہوگی جاگے یعنی کل جب میں کوسن کروں گا تو اس کوسنٹ میں ہوگی آج اس کوسنٹ میں نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو یہ پرسنٹیج کتنے پرسنٹ لوگے ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی یہ یاد رکھو کنورجن کاس کے کیس میں نارمل لاس اور اب نارمل لاس کی کلکولیشن میں انسپیکشن کی پرسنٹیج کو دیکھو گئے بس اگر دی ہوئی ہے تو وہ لیں نہ دی ہو تو کتنے پرسنٹ لوگے ہنڈرڈ پرسنٹ نوٹ لیکن اپنے پاس یہ بس اس میں آخری نوٹ ہے بس باقی کوسن اپنے پرسن لیکن کنورجن کاس کے کیس میں نارمل لاس اور ایک نارمل لاس میں انسپیکشن کی پرسنٹیج دیکھنی ہوئی اور اگر یہ پرسنٹیج نہ دی گئی ہو دیکھنی ہوگی اور اگر یہ پرسنٹیج نہ دی گئی ہو تو ہنڈرڈ پرسنٹیج دیکھنی ہوگی ٹھیکنے اور دیکھو رہا ساڑے چارت سو یونٹ نارمل لاسیں انسپیکشن کی پرسنٹیج نہیں ہے تو بس ہنڈرڈ پرسنٹ لیکن تو یہ ساڑے چارت سو یہ آجئے گا ساڑے پانچسو یونٹ سے نارمل لاسیں انسپیکشن کی پرسنٹیج نہیں ہے تو ساڑے پانچسو اس کا مطلب ہے کہ سو پیزد کام ہو چکا تو اور آپ سے انسپیکشنگ کیا ہوت�ے ہیں زائے ہوگے سو فیصد کس کا کام ہوت ہوگا تھا ترمیرشن کا اب دیکھوا آپ کو وزید دیتے ہو جائے گا ایٹ میز کہ یہ 45 نا 600 کی کارس کون کون سے یونٹس پر ہے یہ چار قسم کے یونٹس پر ہے نمبر ون ان یونٹس پر جو ہم نے آگے ٹرانسفر کیے ہیں نمبر ٹو ان یونٹس پر جو ورکن پروسس پر ہیں نمبر ٹری ان یونٹس پر جو نارمال داس ہوئے ہیں نمبر فور ان یونٹس پر جو ایب نارمال داس ہوئے ہیں تو ایسا ہول یہ آپ پر کتنے یونٹس پر ہیں نو آدار چودہ سو ساڑھے چار سو ساڑھے پانچسو ان سب کو پلس کر دو تو یہ کتنا بن جائے گا نو آدار چودہ سو ساڑھے چار سو ساڑھے پانچسو تو یہ بن جائے گا گیارہ آدار چار سو یونٹس پر ڈیوائیڈ کر دو تو پر یونٹ ٹاس کتنی آجے گی چار اب اس کی کیا کرنیں گے ٹوٹلیں کرتے ہیں وہ ٹوٹلیں کرتے ہیں تو چورہ سی ازار پلس اٹھانہ ازار پلس پینتالیس چھین سو جی اے پڑھے سنتالیس ازار چھین سو اور پر یونٹ ٹاسٹ پر ہے اچھا اب آپ جانے یہ بتا دیکھو یہ کون کون سے یونٹس کی کاسٹ ہے اس میں چار قسم کی یونٹس کی کاسٹ ہے یہ دیکھو نمبر ون کون سے یونٹس کی جو ہم نے آگے کیا کیا ہوئے ہیں ٹرانس فر نمبر ٹو کون سے یونٹس کی جو ورکن پراسس میں نمبر ٹو کون سے یونٹس کی جو نارمال لاس ہوئے ہیں نمبر فور کون سے یونٹس کی جو نارمال لاس ہوئے ہیں اب ان سب کی ڈیٹیل دو تو ان سب کی ڈیٹیل دینے کے لیے اب آپ کیا بناؤگے کاسٹ ایکاؤنٹڈ فار تو کاسٹ ایکاؤنٹڈ فار میں چاروں قسم کی یونٹس کی اب آپ نے کیا کرنی ہوں گی ڈیٹیل نہیں ہوگی تمہارا آپ دیکھو یہ انہیں یہاں بناتے دیکھو کاسٹ ایکاؤنٹڈ فار ایس فالوس ٹھیکی اچھا سٹیپ نمبر ون ٹوٹل کاسٹ آ کمپلیٹ یونٹس جی ٹرانسفر ٹو نیکس دیپارٹمنٹ کہ جتنے یونٹس دیپارٹمنٹ کو ٹرانسفر ہوئے اس کی کاسٹ کو بھی ٹرانسفر کرو جی کتنے یونٹس دیپارٹمنٹ کو ٹرانسفر ہوئے نوہزار اور ایک ہونٹ کی کاسٹ کیا ہے سٹیپ نوہزار ضربے تیرہ یہ کاسٹ آف نیکس دیپارٹمنٹ کو کیا گھر دوگے ٹرانسفر نوہزار ضربے تیرہ یہ ایک ناکھ سترہ ہزار یہ وہ کاسٹ ہے جو اپنے نیکس دیپارٹمنٹ کو کیا گھر دی ہے ٹرانسفر سٹیپ نمبر چو کاسٹ آف ورک ان پراسس کی کوشی انفرنٹری گروزی چیک کرو ورک ان پراسسس میں کتنے یونٹس ہیں دوہزار یونٹس پہلے اس پر وہ خرچہ لو جو دیپارٹمنٹ ٹو میں آیا ہے یہ دیپارٹمنٹ بی میں آیا ہے تو تو نہیں ہے دیئے اچھا اب دیکھو دیپارٹمنٹ بی میں اس میں کون سا خرچہ رہا ہے مٹینئر کا خرچہ کتنے پرسند ہے زیرو پرسند بس وہ تو چھوڑ دو اور کورورجن کا خرچہ کتنے پرسند ہے سیمونٹی پرسند ٹھیک ہے تو کورورجن کا خرچہ ہے سیمونٹی پرسند تو دو ہزار کا سیمنٹی پرسنٹ دے دو چودہ سو ضربے چار پنجھ ہزار چھین سو تو یہ دو ہزار یونٹس پر وہ خرچہ ہے جو ڈیپارٹمنٹ بی میں آیا ہے اب اب دو ہزار یونٹس کا وہ خرچہ جو جی جو کونچھ ڈیپارٹمنٹ سے چل رہا ہے ڈیپارٹمنٹ یہ اسے تو وہ کیا ہے ست دو ہزار پر ست تو چودہ تا لیکن میں آپ کو سمجھا رہی ہے جب آپ ڈیپارٹمنٹ ٹو کی ریپورٹ بناتے ہو تو اس میں وہ کاز میں دکھتے ہو جو ڈیپارٹمنٹ ٹو میں آیا ہوتی ہے جو ڈیپارٹمنٹ بی میں آیا ہے جی دیکھو نا بول کو دیکھیں مٹیریل کا خرچہ کتنا ہے زیرو پرسنٹ بس وہ چھوڑ دو اور پروریل کا خرچہ کتنا ہے ہندرڈ پرسنٹ بس کنوریل مٹالیک ساڑھے چارسو لے لو اور ایک یونٹ کی کاس کیا ہے چاہر لیے مجھے اگر آٹھا 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 تو بہر حال یہ ساڑھے چارسو یونٹ پر وہ خرچہ دیکھو نا بہر حال یہ ساڑھے چارسو یونٹ کا وہ خرچہ دو جو کون سے دیپارٹمنٹ سے چل رہا ہوگا دیپارٹمنٹ ون سے تو وہ کتنا چل رہا ہوگا ساتھ تو ساڑھے چارسو ضرور ساتھ تو یہ اکتس پچاس دوبارہ دیکھیں پہلے ساڑھے چارسو یونٹ کا میں نے وہ خرچہ لیا ہے جو دیپارٹمنٹ ون سے چل رہا ہے حالانکہ میرے نسانہ کسانہ پیسہ ضائع ہے کتنا پیسہ منا ضائع ہے ساڑھے چارسو یونٹ ضائع ہے جو کتنا پیسہ منا ضائع ہوا ہے اٹھا آٹھا 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 یہ بھی ضائع ہے اور اکتس پچاس یہ بھی کیا ہے ضائع ہے اس کی میں ڈیٹیل لے رہا ہوں کچھ سمجھا رہے گا وہ بس لارس سٹیپ اسی طرح اب نارمل لارس کچھ مشکل نہیں ہے لیکن کنسنٹریشن آپ کی ہونی چاہیے اب نارمل لارس کب پہلے وہ خرچہ لیں جو دپارٹمنٹ بی میں آیا ہے اسی طرح تو مٹیریل کتنے برسنٹ ہے زیرو بس وہ تو چھوڑ دو اور کنورجل کتنے برسنٹ ہے ہنڈرڈ برسنٹ جی تو ساڑھے پانچ سو یونٹس ہیں اور کنورجل کا خرچہ کیا ہے چار تو یہ بائیس سو روپے تو یہ ساڑھے پانچ سو یونٹس پر وہ خرچہ ہے جو دپارٹمنٹ ٹو میں آیا ہے وہ بس آخر میں ساڑھے پانچ سو یونٹس کا وہ خرچہ رکھ لوگ جو دپارٹمنٹ مند سے چل رہا ہوگا تو وہ اس سطح رہے پھن جائے گا اٹھتیس پچاس اور ٹوٹنگ کرتا تو ایک لاکھ سنتہ ہے زیادہ چھے گا یہ ہے آپ کا اس ریپورٹ بنانے کا پروسیڈر بس اگر یہ کوسنٹ آپ کو کلیر ہے تو بس سمجھیں یہ چپٹر بھی آپ کو کلیر ہوگیا ہے باقی کوسنٹ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے باقی ساڑھے کوسن بس اسی پیٹرن گئے لیکن یہ والا کوسن آپ کو کلیر ہونا چاہیے تو بہرحال ہر چیز کی بزنے کو الگ الگ ڈیٹیل آگئی ہے دوبارہ دیکھیں نوزار ایڈرس آگے شپٹ ہوئے اس کی الگ ڈیٹیل دوزار ایڈرس پروسس میں اس کی الگ ڈیٹیل ساڑھے چارسل ایڈرس نارمل ناس ہوئے اس کی الگ ڈیٹیل ساڑھے چارسل ایڈرس